جالی اور جھوٹے بیانیے کے ذریعے حیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اب اس بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے سیاست نے فوج کی مداخلت غیر آئینی گزشتہ برس فروری میں سیاسی معاملات سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہمارے فیصلے کا خیر مقدم کرنے کی بجائے تنقید کا نشانہ بنایا گیا سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب الکھاباد سے پکارا گیا نامناسب یلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے وسیطر ملکی مفاد کے لیے ادارے کی جانب سے منفی بیانات سے اجتناب کیا گیا سبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے پارٹیاں اور افتاد آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان ہم سب سے افضل ہیں آرمی چیف کا یوم شہدہ کی تقریب سے خطاب ملک سنگین موشی بہران سے دوچار کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکتی تمام سٹیک ہولڈرز ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں ہار اور چیت کو قبول کرنا ہوگا تاکہ اکلے الیکشن میں امپورٹڈ یا سیلیکٹڈ کی بجائے الیکٹڈ حکومت آئے امید ہے سیاسی جماعتیں اپنے دوائیوں پر نصر احسانی کریں گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا یوم شہدہ کی تقریب سے خطاب سپا سالار کا شہ برستہ کفواج پاکستان کی قیادت پر فخر کا اظہار ہمارے شہدہ ہمارا فخر عرض پاک کے لیے جانوں کے نصرانے پیش کرنے والوں کو خیراج حقیدت جنرل ہیٹکوارٹرز راولپنڈی میں یوم شہدہ کی پروکار تقریب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی بھی شرکت سپا سالار کی یادکار شہدہ پر حاضری پاتیہ خوانی کی پھول بھی چڑھائے شہدہ کے ورسہ اور غازی بھی تقریب میں شریف اے عرض وطن تو سلامت رہے سلامت رہے تا قیامت رہے پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کا اسم یوم شہدہ کی تقریب میں سرحدوں کی نگبانی کا فرض نمحانے والوں کو خراج تحسین تدرتی آفات سمیت ہر مشکل وقت میں قوم کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے چاپ بازوں کو سلام پزا میں ملی نخموں کی گونج مختلف ڈاکیمنٹریز کے ذریعے خدمات پر روشنی نئے آرمی چیف کی تقریبی اتحادی جماعتوں نے فیصلے کا اختیار وزیراعظم کو سانپ دیا راہنماوں کی جانب سے مکمل احتمال کا اظہار پرائم منسٹر ہاؤس میں جلاس کا اعلام یہ جاری آپ وزیراعظم ہیں آئینے تقریبی کا اختیار اور استحقاق آپ کو سانپا ہے آسد زرداری کا اظہار خیال وزیراعظم جو بھی فیصلہ کریں گے ساتھ کھڑے ہوں گے مولانا فرسل رحمان چودری شجاعت حسین خالد وکول صدیقی اور دیکھر احنماوں کی یقین دہانی پیفاقی کابینہ کا خصوصی جلاس آج شہدی راہن آرمی چیف اور چیئرن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقریبی وزیراعظم آفیس کو محصول شیئر سینئر لیفٹرینڈ جنرل کے نام شامل ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ لیفٹرینڈ جنرل آسف بنیر لیفٹرینڈ جنرل ساہر شمشات لیفٹرینڈ جنرل عزر عباس کے نام شامل لیفٹرینڈ جنرل نمان محمود لیفٹرینڈ جنرل فیض حمید اور لیفٹرینڈ جنرل محمد آمیر بھی فہرست کا حصہ کسی بھی ادارے سے کوئی اختلاف نہیں آرمی چیف کی تائناتی میرٹ پر ہونی چاہیے لندن میں بیٹھا شخص کیسے اہم ترین تقروری کر سکتا ہے صدر مملکت منظوری سے پہلے مجھ سے مشابت کریں گے رجیم چینج سے ملک و معاشی طور پر بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا عوام کا سیاسی نظام سے بھی اعتبار اٹھ رہا ہے آج ہوں یا بات الیکشن شفاف ہونے چاہیے عبدان خان کی سیلیف صحافیوں سے ملکا ای ٹی آئی کے لانگ مارچ پر دہشت کردی حملوں کا خدشہ وزارت داخلہ نے ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا عصد عمر کو بھی مراستہ ارسال بیرونی اناسف شر پسندانہ کاروائی کر سکتے ہیں خودکش یا بم حملہ بھی ہو سکتا ہے مراستہ کا مطن اس تمام ماخر کرنے پر زور جہانیہ اور کچھا خوب میں بہودین زکریہ یونیورسٹی کا سب کیمپس بنانے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے ایڈمسٹیشن بھی سن لے اگلے ہفتے تک تمام کو مالکانہ حقوق دے دیا جائیں گے شرمال شیخ جہاں بہاں جا کے بھی شرمال شیخ میں بھی شرمال شیخ میں بھی شرم نہیں آئی ہے وہاں بھی اس نے ہاتھ پلائیں مران خان کا ساتھ دیں یہ وائد لیڈر ہے قائد عظم کے بعد جب آیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی قیادت میں پاکستان وہ ترقی کرے گا الیکشن میں آپ نے ایسی مار دینی ہے نون اور جیخواہیں کو کہ اٹھنا سکا امران خان کی قیادت میں ملکی ترقی اولین ترجیح الیکشن میں نون لیگ کو ایسی مار ماریں گے کہ دوبارہ اٹھنا سکے مزیرالہ بنجاب چودری پرویس الہی کا جہانیہ میں جلسے سے خطاب تمام کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق تلوانے کا اعلان امران نیازی کی جانب سے بہت جلد اینارو اور عام معافی کی درخواست آنے والی ہے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی چیئرمن فیس سیونگ کی استعداب بھی کر سکتے ہیں جالی علالت کی آردن 26 نومبر کا پروگرام ملتوی کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں شرجیل میمن کی پیش کوئی جی ایو آئی کے حاجی غلام علی خیبر پختونخواہ کے نئے گوانت آئنات وزیراعظم کے ایڈوائز پر صدر مملکت کی منظوری کے بعد اہدے کا حلف اٹھا لیا پیراچی میں پولیس اہلکار کے قتل کا ملزم ملک سے فراد خورم غیر ملکی ائرلائنز کی پرواز کے ذریعے روانہ ہوا انٹرپول کی مدد سے واپس لانے کا فیصلہ عدالت سے مفروغ قرار دلوانے کے بعد وفاقی حکومت کو خط لکھا جائے گا تحقیقاتی تیم تشکیل دے دی گئی ملزم کا برادر نسبتی اور ٹرائیور کی رفتہ بینگی کے وار جاری پنجاب میں وزید چار افراد دم توڑ گئے چوبیس پھنٹے کے دوران ایک سو چونتیس نئے مریض سامنے آگئے سنوے چرانوے اور خیبر پختونخواہ میں اٹھاسی نئے کیس ریپورٹ پوٹبال ورلڈ کپ میں کار اپس ہے جاپان نے جرمنی کو دو ایک سے ہرا دیا گروپ ای میں سپین کی کوسٹاریکہ کو ساتھ سفر سے شکست گروپ ایف میں مراکش اور پرویشیا کا میچ پر نتیجہ ختم مقررہ وقت میں کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی موسیقی